اور پردان منتری جی کو یہ بھی سمجھانا چاہیے کہ آپ صرف دو لوگوں کی سرکار کیوں چلاتے ہو جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں بڑے سے بڑے کانٹریکٹ ادانی اور امبانی جی کو ملتے ہیں میں نے پارلمنٹ میں بھاشن دیا پارلمنٹ میں کسی کا نام لیا جا سکتا ہے مگر پہلی بار مجھے کہا گیا کہ پارلمنٹ ہاؤس میں اپنے بھاشن میں میں ادانی اور امبانی کا نام نہیں لے سکتا ہوں تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے بھئی آپ چاہتے ہو کہ میں نہ لوں مجھے کچھ نہ کچھ تو کہنا پڑے گا اگر امبانی ادانی نہیں چاہتے ہیں تو میں کچھ اور کہہ دیتا ہوں تو میں نے ان کا نیا نام بنایا ہے A1 اور A2 پورا کام A1 اور A2 کا ہو رہا ہے پردھان منتری جی نے اس کے لئے معافی کسی سے نہیں مانگی کالے کانون آئے کسانوں سے ان کا حق چھننے والے کانون سات سو کسان شہید ہوئے ہم نے پارلیمنٹ میں کہا کہ دو منٹ ان کے لئے مان رکھا جائے ہمیں کہا جاتا ہے نہیں یہ شہید نہیں ہیں دو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لئے ہندوستان کے سارے کے سارے سمال اور میڈیوم بزنسز کو ختم کر دیا جو لوگ اس دیش کو روزگار دیتے ہیں ان کو نوٹ بندی سے غلط جی ایسٹی سے آپ نے ختم کر دیا عرب پتیوں کا راستہ کھلنے کے لئے ان سے بھی آپ معافی مانگیے نوٹ بندی کی معافی مانگیے غلط جی ایسٹی کی معافی مانگیے اور نتیجہ کیا ہے کہ آج اگر یوہ روزگار چاہتا ہے صرف مہاراشتہ بھی نہیں پورے دیش میں کہیں بھی اگر روزگار چاہتا ہے اسے روزگار نہیں مل سکتا کیوں کیونکہ جو کمپنیاں اسے روزگار دیتی تھی جو چھوٹی کمپنی تھی میڈل سائز کمپنی تھی وہ سب بند ہو گئی ختم ہو گئی موسیقی بھی